www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو ٹریپل تھری فور دو فور نائن دری زیرو دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد گدشت ہے دو تین ہفتوں سے مدینہ منورہ کے پرسرار بچے کے بارے میں احادیث ہے ان کا ذکر چل رہا ہے اس کے بارے میں مزید روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ میں ایک دفعہ ابن سیاد کے ساتھ مکہ ہو گیا ساتھ ہو گیا اس کے قافلہ کوئی جا رہا ہوگا تو اس قافلہ میں لوگ جاتے ہیں تو وہ بھی تھا یہ بھی ساتھ ہے تو وہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوشمند جیسے بالغ ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے قریب تو پہلے بھی تھا سمجھدار ہو شیاب تھا تو کہنے لگا کہ مجھے میرے بارے میں لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ سامون انی الدجال اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دجال یہ کہتے ہیں برے کیا تم نے سنانے نبی علیہ السلام کو کہ انہوں نے یہ فرما رکھا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی حالانکہ میری اولاد ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہہ رکھا کہ وہ کافر ہوگا بان مسلم اور حالانکہ میں تو مسلمان ہوں کیا انہوں نے یہ نہیں کہہ رکھا کہ وہ مکہ میں اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا ان دو شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکتا وَقَدْ اَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا وَرِدُ مَكَّةَ حالانکہ میں مدینہ سے آر رہا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں تم خود دیکھ رہے ہیں یہ باتیں کی اس میں اب پچھلی باتیں جو آپ نے اب تک سنی ہیں اور اس کے بعد جو یہ اس کی باتیں سن رہے ہیں اس سے کچھ ذہن آپ کا چکرائیا ہے یا نہیں چکرائیا یہ پچھلی باتیں ان کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے سوچ میں پڑ گیا ذہن پڑ گیا نہیں پڑا اُلجن پچھلی بات اور اس بات کی اُلجن شروع ہو گئے لیکن پچھلی باتیں جتنی تھیں وہ یا تو حضرت جب نے عمر نقل کر رہے تھے رضی اللہ عنہما یا حضرتِ جابر رضی اللہ عنہ یا وہ سعیدِ خدری نے جو پہلے بھی ایک روایت گذری وہ وہ باتیں تھیں جو وہ نقل کر رہے تھے کہ یہ ہوا وہ تو صحابی ہیں یہ باتیں تو یہ ان سے کہہ رہا ہے صحابی اُس کی بات دور آ رہے ہیں کہ اُس نے یہ کہا بات تو اُس کی ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ سچ اور جھوٹ اس کا ایک جز جب اُس کے پاس آنے والا سچے جھوٹا ہے تو یہ خود بھی تو سچے جھوٹا ہے سمجھ گئے بات تو اب دجال جو ہے دجل کا ترجمہ کیا ہے خلط ملد ہو جائے سمجھیں آئے کونسی بات ٹھیک ہے کونسی غلط ہے اب یہ باتیں سنتے ہی آپ کا پشلہ اور یہ باتوں میں اُلج گیا ذہن اُلجا نہیں جائے تو یہ اس کی تاثیرات ہیں دجال کی چھوٹا سا دجال اتنی طاقتور تاثیرات رکھ رہا ہے کہ آج چودہ سو سال بھی اس کی بات تمہارے اور ہمارے دماغوں اُلجھا دیتی ہے تو جو وہ پورا جوبن پر بند کر آئے گا تو پھر کیا ہو تو یہ وہ بات کر رہا ہے یہ ابو سعید نہیں کہہ رہا ہے یہ اُس کی بات ہے وہ باتیں اُن کی تھی اور وہ سچے تھے اور یہ جھوٹا ہے تو جھوٹا آدمی جب بات کرتا ہے تو وہاں انہار آدمی چکر آ جاتا ہے کہ اس کی کس بات کو صحیح کہیں کس کو ہوا نہیں تو یہ اس کی بات اور گفتگو یہ خود اُلجا رہی ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ خود جھوٹ ہے کیونکہ پہلے نبی علیہ السلام سے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مستاخی بتمیزی کر چکا کہتا ہے میں نبی ہوں نبی کا دعویٰ کیا اپنے لئے تو مرزا بھی تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے جو چھوٹا دجال ہے بڑے دجال کے مقابلے میں اور جو نبی آیا ہے اور پیدا ہوتے ہیں وہ کیا کہتا ہے مسلمان ہوں نبی ہو مسلمان ہے لیکن کیا وہ نبی ہے.. اسے کافر ہوتا ہے تو یہی وہ کر رہا ہے یہی وہ کرتے ہیں جو اور چھوٹے جتنے آ رہے ہیں اور آئیں گے اب بھی ہیں موجود دائیں بائیں بہت عرب میں عادت میں ہر جب مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ کہ وہ جنلی وہ نہیں پیدا کیا گیا اور میں پیدا کہ ہو چکا ہوں یہ بھی اس کی بات ہے ابو سعید خدری تھوڑی کہہ رہا ہے یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں سنا نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے ہیں تو ابو سعید خدری نے تو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے وہ تو وہ کہہ رہا ہے یہ تو چالاک لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں بڑا ہوئی شیار چالاک بڑا وے وقوب بنانے کا ماہر تو یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی کھلوارییں کر رہا ہے باتوں میں چالاک ہی کر رہا ہے جیسے بعض لوگ بات کرتے ہیں نا مجلس میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے آپ سے کہیں آپ تو جانتے ہیں نا کہ ایسی ہی ہوتا ہے چاہے آپ پر پتہ بھی نہ ہو لیکن سب کو تاثر پڑتے گا کہ ہاں یہ بات چھیک ہے صحبت گئے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا تو یہ ابھی سے اتنا ماہر ہے چھوٹی عمر میں اتنا ماہر ہے انہائیاریوں کا چالاکیوں کا تیزیوں کا تیزم تازی ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مکہ میں بھی نہیں آئے گا مدینہ بھی نہیں آسکتا میں تو موجود ہوں دونوں جو کھو تو یہ بات بھی اس کی عجیب سی ہے بیٹو کی ہے وہ تو اس وقت ہے جب اس کا خروج اس پورے تاریخے سے پوری اپنی تحریک اور مقصد سے جب نکلے گا اس وقت وہ اس وقت کا میام نہیں ہو سکتا مکہ مدینہ میں نہیں داخل اس وقت تو وہ بات نبی علیہ السلام کی اس وقت کے لئے ہے کہ جب وہ نکلے گا اور اس کا خروج ہوگا وہ اعلان کرے گا اور اپنے کو رب کہے گا میں خدا ہوں پہلے بزرگ ہوگا بڑا اس لوگوں کا عقیدت ہوگی لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے آہستہ آہستہ وہ بزرگ خطوب، عبدال، مجدد پتہ نہیں کیا کیا بنے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ نبی کا بھی دعویٰ کرے گا پھر وہ خدای کا دعویٰ کرے گا اس طرح سے اس نے کرنا ہے تو اس لئے یہ بات بھی اس کے کوئی جان نہیں رکھتی وزن نہیں رکھتی بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر فرماتے ہیں ابو سعید ہے خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِي پھر آخیر میں مجھے کہنے لگا آخیر میں کہتے ہیں یوں کہنے لگا واللہ ہی انی العالم مولدہو ومکانہو مجھے اس کی پیدائش کا بھی پتہ ہے اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ ہے خسم کھا کر کہتا ہے سمجھ رہے ہو بات تو اس کی باتوں میں فریب ہے چالا کی ہے اور جھوٹ کو کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے وہی ہو رہا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے وَأَيْنَهُوَا کہاں ہیں اس وقت یہ بھی مجھے پتہ ہے وَأَعْرِفُ عَبَاهُ وَأُمَّهُ اس کی باپ کو بھی جانتا اس کی ماں کو بھی جانتا تو ایسی ملزمہ کوئی خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ پیدا بھی ہو چکے یہ مان رہا ہے نا وہ یہی ہے یہ کوئی اور یہ تو بات وہ نہیں کرنا بس کہہ رہا ہے ابھی کچھ کہہ رہا تھا ابھی یہ کہہ رہا ہے تو ان باتوں سے تو مزید تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ہے یہ دال میں کالا کالا دال میں کالا کالا ہے یہ پتہ چلتا ہے حضرت خبو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی فَلَبَّسَنِ اس نے تو مجھے چکرہ دیا تم چکرہ رہے ہونا اب وہ سعید خدری صحابی چکرہ آگئے بات سنکھا ہے میں حیران رہے گئے کیا کہہ رہا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ اور اس کے ساتھ شیطانی چیزیں ہوں گی شیطانی قوت بھی ہیں وہ بھی اثر آٹھ دو ڈالتی ہوں گی جس سے باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا اثر ان طبیعت میں محسوس کیا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ قَالَ میں نے اسے کہا کیا کہا عقیدت کا اعلان کیا اس سے میں نے کہ نہیں تو بہت ٹھیک رکھتا ہے تنی باتیں نہیں میں نے کہا قُب تُلـو تَبْبًا لَكَ السَّاعِرَ الْيَوْمِ دفع دور دور طب بال لگstars انہیں تُو ہمیشہ پس ماندہ ہی رہے برباد ہی رہے تیرا سطیل ناس 것으로 اس کا مطلب ہے کہ اس کی باتوں کو اس سے وہ خود بے ظاہر ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ چانا کیے کر رہے ہیں کوئی اور صاحب بیٹھے ہوں گے وہاں انہوں نے کہا اس سے کہا گیا کیا تجھے ابان پسرے یہ پسند ہے کہ تُو وہ آدمی ہو قوم یہ پسند ہے تجھے کہ وہ سیٹ تجھے مل جائے یا وہ منصب ملے تجھے دجالیت کا تو کہتا ہے اگر مجھے وہ منصب سیٹ پیش کی گئی تو میں اسے انکار نہیں کروں گا نا پسند نہیں کروں گا تو مسلمان کیسے ہیں سمجھ گئے تو اگر کوئی کہے کہ مرزا جو ہے اگر ایسے ہو تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا یا میں اس سے دوستی ہے اس کے ایمان لانے کو ناپسند نہیں کروں گا کہ وہ مومن ہے اس بات کو تو یہ مسلمان رہا آدمی کافر ہو جائے گا تو یہ اس کی باتی تھی کہ کہنے لگا اگر یہ سیٹ مجھ پر پیش کی گئی تو میں تو بیٹھ جاؤں گا اس کے وقت فوراں نہ کرے تو مجھے کوئی انکار اس سے نہیں ہوگا تو مند اس کے اندر صلاحیتیں تھی بڑی زبردست صلاحیتیں تھی آلہ صلاحیت وہ اور بات ہے وہ شیطانی رستے پر چل رہی ہیں صلاحیتیں لیڈر ہے لیڈر تو ہے نا یہ تو ماننا پڑے گا نا اس کو عیسی علیہ السلام بھی لیڈر ہوں گے وہ بھی لیڈر ہو گا ادر مقابلہ ہوں گا وہ ان کافروں کا شیطانی قوتوں کا لیڈر ہوں گا عیسی علیہ السلام روحانیت کے قائد اور امام ہوں گے امام لیدی بھی ہوں گے لیڈر تو وہ ہے صلاحیتیں تو اس میں بہت ہے اس میں لیڈر چلے گا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں آتا ہے کہ میں اس سے بلا ہوں وَنَفَرَتْعَيْنُ اس کی آنکھ کچھ پھولی ہوئی تھی آنکھ اس کی پھولی ہوئی تھی کچھ آنکھ میں کوئی یا تو وہ آنکھ جو پہلے سے تھی کانی سی وہشی میں کوئی اتان چڑھاواتا رہتا ہوگا کنسی اور دانے ہو جاتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں انسان کے جسم میں مازفہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو ختم نہیں ہوتا کبھی بڑھ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے اور اس موسم میں گھڑ جاتا ہے اس موسم میں بڑھ جاتا ہے تو اس کی آنکھ کے ساتھ بھی ایسی چیز کوئی ہوتی ہو تو وہ کہنے لگا وہ آنکھ پہ کچھ فرم تھا تو میں نے کہا ما فعلتا عیم ما عرام یہ کہہ دیکھ رہا ہوں کیا ہوا تیرے آنکھ کہنے لگا لا دری مجھے جل نہیں پتا میں آپ کو کیا ہوا میں نے کہا لا تدری وہی ہے فیرہ سے تیرے سر میں چہرے پہ موجود ہے آنکھ اور تجھے پتہ نہیں اس کا کمر کے پیچھے کوئی چیز اور پھر تو آدمی کہا پتہ نہیں کیا لگا ہوگا ہے کمر مجھے تو نظر نہیں آرہا تیرے آنکھ میں اور آنکھ ایسی حساس چیز ہے کہ اس میں بال آنکھ کا اور اس سے بھی باری چیز چلی جائے بیچین ہو جاتا ہے انسان اور یہ تیری آنکھ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تجھے پتہ نہیں تو کہنے لگا اُلٹا سے جواب دی انشاء اللہ خلقہ فی عصا کا ابن عمر سے کہنے لگا رضی اللہ تعالی بمہ سے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ تمہاری چھڑی میں اللہ اسے پیدا کر دیا اللہ یہاں پیدا کر دیا یہ تو ہے یہ اللہ جہاں چاہے پیدا کر دی لیکن یہ سن کی بات کا جواب نہیں تھا یہ بات کچھ اور ہے وہ کچھ بات کر رہے ہیں یہ کچھ دے رہے تھا اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہ چنگھاڑا ایسا چنگھاڑا جیسے گڑھ کی جو چنگھاڑ ہوتی گڑھ کی وہ بھی جو ہے وہ میں نے جو سنی ہے کہ اس خوفناک چنگھاڑ گڑھ کی اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ شدید چنگھاڑ اس نے حلق سے نکالی تو ایسی حوالے میں نکالے گا کرے گا وہ تو ڈرامے باز یار مکہ کوئی شریفات میں تو نہیں ہوتا یہ بھی ابن عمر رضی اللہ رضی اللہ عنہ ایک اور واقع اس کا یہاں ذکر کر رہے ہیں اور اسی طرح حضرت جابد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ قسم کھاتے تھے محمد ابن منقدر فرماتے ہیں کہ میں نے جابد رضی اللہ عنہ کو دیکھا جابد رضی اللہ عنہ کو دیکھا یحلق باللہ جو قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ ابن سیاد دجال انہ ابن سیاد دجال ابن سیاد دجال ہے بے شک وہ قسمیاں کہہ رہے تھے تمہاروں وہ یہ پرسران بچہ دجال ہی تھا اب وہ پیدا ہو گیا آگے آئے گا عمر چودہ سا سال ہے یہ دو ہزار سال ہے اللہ کو کیا مشکل ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں جنات میں تو بہت بہت عمرے ہوتی دوز دو ہزار تین ہزار چار ہزار سال تو انسانوں میں اور وہ بھی ایسا انسان جس کی جنات سے اور شیاطین سے اتنے بڑی دوستی ہو کہ کسی کی بھی اتنی بڑی دوستی نہیں ہوئی تو پھر تک دوستی نبانے کے لئے کچھ تو اللہ اسے عمر دیں گے نہ کہ چل تو وہ اسے عمر دے دی ہو اللہ نہیں سب ممکن ہے تو میں نے کہا تحریف باللہ آپ قسم کھا کر کہ رہی یہ بات قال انی سمیت عمر میں نے عمر کو سنایا رضی اللہ وحن یحلف علی ذالک عند النبی صل اللہ علی و سلم فلم ینکر النبی صل اللہ علی و سلم کہ حضرت عمر نے نبی علی السلام کی موجودگی میں یہ بات قسمی کہی اور نبی علی السلام نے نفی نہیں فرمائی اور نبی علی السلام کے سامنے جب ہو گئی اور نفی نہیں فرمائی یہ اور بڑی مضبوط بات آگئی تو یہ پر اسران جو چیز ہے حدیثوں سے بعض علماء یہ تو غائب ہونے تو یہ مطلب تو نہیں کیوں مر بھی گیا سمجھ گیا نا غائب ہو کہاں چلا گیا اللہ کو بتائیں کہاں رو پوش کیا اللہ نے اسے جب وقت آئے پھر راہی فرمائیں گے تو بہرحال ابھی کچھ عقیات اور بھی ہیں ابن سیاد کے معاملات یہاں پورے ہوگئے سیفادت فرمائیں اور خات میمان پر فرمائیں با آخی دعوان آمی موسیقی